حضرت عمر جہاں تھرے جہاں اچھا جہاں پڑھو رضی اللہ کہی تا جائیں مو بیڑی بیٹھے ہو یارو اس پاڑا کیڑا نقصان کی تو ہے جہاں تے تے اللہ راضی ہووے تو بھاویں بھوک دائی رویں تاویں اللہ انت راضی ہوگے مقصد تے ہے بے شالہ راضی کونڈ ہووے تو آج پہ بھوکنا اللہ چودہ سو سال پہلے اپنے راضی ہو اندھی سارٹیفیکٹ دیکھ چھوڑی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنو حاج کر کے واپس پیول دین ساری جنگی حاج حقہ بھی تھی حالکہ وقت دا خلیفہ امیر المسلمینے امیر المخلصینے حاج کر کے واپس آرائے واپسی تے رستے دے اندر استراحت فرماون واسدے کوئی نرمو نازک بسر نال کوئی نہیں اتھائیں روڑے پتھر ہک جے کر کے انا دے اتھے عمر فاروق لیٹ گئے صاحب زہرے یار اب بارہ چاندی ہو سی او دا تک تا حاج ہے نا کیس تو پہلے بندہ پاڑ سکتے ہیں دا انہو حاج پوری ہوئی تے یار انہو باپسی ہوئی ہو سی بار انہو ہوئی ہو سی یعنی چاند جیڑا ہے اپنی جوانی علے پاسے جارے لیٹے 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 انہو اتھاڑے جو پیان نظر پائیے چودوید چاندہ لے پاسے ریکھ دیاں ویکھ دیاں چل دیاں چل دیاں انہو رفتہ رفتہ چاندہ پڑے مرائے ہلتا ہے کردہ جارے ہے جدہ تلین نیمہ ہوئے ہیں اس وقت تو دی روشنی مدھم ہوئے لگ گئی آئے اس وقت تو دا خیال گیا ہے ایک اوہ وقت آئی جدہ مکہ تے مدینے دے اندر چودوید چاندہ بڑھ کے محمد اپرے آگا چاندہ آخر ایک دن غروب ہو گیا اسے طرح جے اوہ چن نہیں رہیا تا اوہ ستارا بھی چن نال ران اللہ امر نے بھی ران کوئی نہیں آئے جی میں اس چن نے کئی مرا ہلوے تھے تے والوی اپنا رستہ جاری رکھے ہویا مینو ملہوں موندے میرے بھی حالات ان یہ پیر نظران دے اندر میری بھی زندگی انہوں ڈھل دی جا رہی ہے اس موقع دوتے سچیں دیا سچیں دیا اتھائیں دعا پیا کریں دائے توجہ کر حضرت عمر فاروق نے دعا فرمائیے اللہم انی اسعال کا فی سبیلکا و موتا فی بلد نبیکا اللہ میں تیرے اگ دعائے فرما رہا ایک تا مینو اپنے دین دیخاتے اپنے رستے دے اندر مینو شہادہ دیماؤت اتا فرما تے مینو شہادہ دیماؤت بھی فی بلد رسول لیک سوڑے بوہمد شائر مدینہ آلیا دے اندر مینو ملے ایا دوان ہی مانگ دیا مانگ دیا مانگ دیا والو اٹھے تا حجد دے نوافل پڑیس والو چل دیا چل دیا جدا مدینہ آلیا دے اندر پہنچے آئے انا دا استقبال حضرت گعب رضی اللہ تعالیٰ عنو نے فرمایا اہلن و سالن مرحبا فرمایا ایک کعب سوڑے محمد دا غلام ہوئے جیڑا یہودیاں دا وڑا آلیمہ تعالیٰ آتے انجیل دا وڑا آلیمہ مگر میرے محمد دے ہاتھ تے پیہ تے اسلام فرمائی تے والغلام محمد الرسول اللہ بڑھ گیا جدا حضرت عمر فروغ نال ملقات ہوئی چہرے ملو ویکھر لگ گئے حضرت کا فرمانے لگ گئے حضرت جی مینو کچھ آسار ملو موندے پائے انہ آسار دی بنیاد تے مینو ملو ہوں موندے تا دھا دنیا چھوڑاں دا ٹائم نیڑے آگے آئے حضرت کا عدنے جدائے کل فرمائیے ابو حضرت عمر فروغ نے اے نہیں آکھے آکے یار تو تا کوئی وڑی پہنچی ہوئی سرکارے نہیں نہیں عمر فروغ نے پوچھے آگائے ایک تینوں پتا چلے آئے اوہ آکھ لگے جناب میں تو راتے انجیل دا آلے ہا اس انہ کتابہ دے اندر عمر جیڑے دوسرے خلیفے دیا شانتے صفتہ رب دیا کتابہ نے بیان فرمایا اے سارے کمالات تیرے اوتے فیٹا دے پہن جی را خاکا اللہ دیا انہ کتابہ نے بیان فرمایا اے اوہ پورے فیٹ تیرے اوتے آگائے اس بنیاد تے کہہ رہے آنکے توڑا دنیا چھوڑا ڈا ٹائم اوہ گال دی سمجھ آئی رہے اوہ ساکے میں تو راتے انجیل دا آلے ماں اس نے اندر توڑے کچھ جیڑے کمالات اللہ بیان فرمایا اوہ سارے تیرے اوتے پورے ہوندے ہوئے اور اس دی گل اس دا اشارت تو قرآن نے بھی فرما دیتا ہے نا ذالکہ مسلہم فی التورات و مسلہم فی ال انجیل اصائی نادیاں مثالہ تورات انجیل ذکر فرمائے اندازہ لگاؤ یا رب اوہ تورات انجیل موسیٰ تی عیسیٰ دے نبوت دے دور جائین علیہم السلامات و السلام نبی پاک دی نبوت تے عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت انہ دے درمیان تقریباً چھے سو سال دا گائے پہ گزرے ہیں کتنا؟ عیسیٰ علیہ السلام دے زندہ اٹھائے جامن دے بعد سوڑا محمد کریم جو دو تشریف لے آئے ہیں انہ دے درمیان گائے پہ کتنیاں صدیت ہیں چھے سو سال یہ تو اندازہ لگاؤ کہ اصحاب پیغمبر دیاں تریفت رب چھے سو سال پہلے دیا فروا دی تھی چودہ سو سال ساڑے چودہ سو سال تا سوڑے محمد دی نبوت نو ہو گئے نا کہ کوئی اور منی و دے ہو کوئی چھے مہینے علیہ نبی منی و دے ہو کنے؟ اور سوڑے محمد کریم دی نبوت نو کترہ عرصہ گزر گئے؟ دور نبوت تقریبا چودہ سو یا ساڑے چودہ سو سال گزر گئے؟ تے چھے سو سال پہلے یہ کتنے ہو گئے؟ ساڑے وی دو آزار اچھا اے تہے انجیل دی گھا لے انجیل عیسی علیہ السلام تھے تورات تا اس تو ہی پہلے آئی ہوئی ہے تورات تا بوسا قلیب اللہ تھے اور ایک کوئی پتہ نہیں کہ عیسی علیہ السلام تھے موسی علیہ السلام دے دربیان کتنیاں صدیہ دا رب نے فاصلہ رکھے تو معلوم ہونا ہے ازلد رب نے محمد دی جماعت دیاں تریفاں پہلے ہی کر جوڑیاں کہ میرے سوڑے محمد کریم دی صحبت سے مہرہ لے ٹھکڑ والے جیڑے ہن انہاں دا انتخاب اللہ پہلے دن بھی فروا لے آیا وہ سمجھ آ رہی ہے تو جنہوں آپ نے جمنے دا نہیں پتا کہ میں کما دے جمعہاں یا کسے نالیج پہ آم جنہوں آپ نے جمنے دا نہیں پتا جنہوں نے پہلے دن تو رب نے انتخاب فرما لے تو انتخاب کر گے تو پھر آخر جا کے فرمایا پہلے دسے آئے آئے حسنے اے فلانا فلانا بندہ میرے محمد غلامہ چوسی فلانا 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 سارا رجسٹر پہلے کتابیں دس گے پھر قرآن اتار کے فرمایا اے سارے دا نان دا پتا لگ گیا نے ہاں اللہ اگواللہ دا رضی اللہ عنہم میں انہ سارے دا رضی ہوں تو جنہ دا انتخاب رب فرمائے اس سے چھ شک نہیں گن جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدہ انہ نے سنے آئے تے پھر بار بار پوچھ دے انکاب دس یار واقعی میرا بھی ذکر ہے کہ کوئی نہ او بار بار دان نعم یا امیر المومنین واقعی امیر المومنین توڑا بھی ذکر آئے او بار بار پوچھ دے پھر رکھے لگے یار میرا ذاتی کمال نئی اے سوڑے محمد اے سوپت دا کمال اے اس دا کمال جہن دی سوپت جس بیٹھے آئے تے رب والا ساڑیاں وی تاریف ہاں پہ کریں دا آئے اسے وجہ تُو رب دے قرآن نے فرمایا آئے تراؤم تراؤم آئے آئے تراؤم او میرہ محمد انا نعمی تاہر وے لے وے دھارانا تراؤم کدی نجھا کے انا غلام دے متھے والتوں بھی ڈٹھا چا کر تراؤم رکھا ہن سجدہ یبتغونا فضل من اللہ فضل من اللہ ورزوانہ میرا سوڑا محمد پاک جدائی تُوینا نوویکسے تا کوئی رکھو ایج کھلو تائی کوئی سجدہ جو ڈٹھا پہ آئی ہاروے لے سجدہ جو ڈٹھے پہ اور اپڑے ایمان نال دس جنہ دن نمازہ دی کما یا رب پہ آئی یہ یہ ہے غور ہے تھوڑا دعا کیا ہے وال Cadansہ رکوع اور سجدہ ہے اللہ فرماندھا ہے جتنی نمازہ پڑھ دے پہننا ایک کئی دیر اضافت سے وہ نراض نہیں ہو ایجری نماز قرآن پہ ذکر کردہ ہے ایسے کتے ہیں رفع یدین دا ذکر ہے ہونڈے بھلے ہے تم معلوم ہوندھا ہے رفع یدین تو بغیر ہی نماز کئی دیر اضافت سے پہ پڑھ دے جس نماز پسند کر کے رب نے قرآن نازل پروا ہے لہٰذا ہونڈ ہے اگلا مسئلہ بھی سمجھو اگر کوئی رفع یدین اے بندہ آنکھے کے جیڑا بندہ رفع یدین نہ کرے او دی نماز نہیں ہوندی اے نئی دا فتوہ لون اللہ آپ دیر ایسلام سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جیڑا بندہ اے فتوہ لگائے کہ رفع یدین تو بغیر نماز نہیں ہوندی اس بندے نے وَلْ اے دسو صحابہ دے پلے کاشا چھوڑی نہیں بولو وَلْ جے صحابہ بے نماز ہو کہ مر گئے مَعَذَ اللَّهِ تَهْ رُكْا عَنْ سُجْجَدًا اِتْعِفَا كِرِ جَمَادٍ مَعَذَ اللَّهِ اَسْحَابِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ لہٰذا اے فتوہ لگاؤنا اے شریعت دے خلاف بہن جیڑا نہ کرے او دی نمازی فاسدے اے فتوہ لاؤنا اللہ بندہ دیرہ اسلام ہے چون میری گلدی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے ایوب خیال کرے سوندہ بیٹھا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دی ہر عدادہ گواہ رابدہ قرآن بڑے اوکیدائیں کوئی بیٹھا ہوئے رفول یدائن کر رہلا تنراز نہ ہوئے میں انہوں دے فتوے دی گا لگی تھی سمجھ رہے ہو فتوہ نہ لے اوچ بشاک جو مردی یاد دوں دب بھی جائی رکھے مگر نہ کرنا لیتے فتوہ نہ لگا ہے اللہ ہو اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دے صچا غلامیں جس وقت تو انہوں پتا چلے ہیں بڑے غی خوشی دی وجہ تو رومیں لگ گئے آکھن لگے اساں تا ڈٹھے پیسے سانو پروج دی تیتا صحبت محمد الرسول اللہ نے دیتا ہے اے ساریاں انہیں تاں رب دیاں تاں سڑے ہوتے ہو یائیں آخر کا حکم کا آگیا ہے ابو لعلو نامی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنو دا غلامیں مگر مجوسی مجوسی نسلیں فارسیوں نسلیں اگے فارس آئی ہونو ایرانے اگے ادھر ناگے آئے فارس درانوالائے تی فاتے فیر فارس حضرت عمر بن الخطابے رضی اللہ تعالی عنو ابو لعلو چکیاں بڑیاں مشہور بنائیں داں ایک دن اسنو بولا کہ حضرت عمر فاروک نے فرمایاں یار مہنو ایک چکی بڑا کے دے کیوں کہ چکیاں بڑا بڑا مشہور ہیں بڑا کاریگار ہیں ایک چکی مہنو ہی بڑا دے تیرے او محافظات پیسہ تیروں دے دیتا ویس او اگوا دے حضرت میں توانو اینج دی چکی بڑا دے سا کہ اس چکی دیاں تمہ مشرکتے مغرب تک پیوینیاں ہیں سمجھ رہے اتھو اتھو کلمہ جو پڑی ودا تکھی آلا اتھو اتھو کلمہ پڑی ودا ایتے ویچو انجے مجوسیوں نسال ہے انہانو اکھن لگ گئے اسا جناب توانو چکی اجدی بڑا دیس آئے کہ پوری دنیا ویچو دھمہ پہے ویسن ایک گل کر کے تے چل گئے آئے اگو کوئی تیرے میرے ورگا ملہ میں آنا تا کوئی نائی سوڑن والا بڑا فامو بصیرت والا حضرت عمر فارو کے یاریاں کی تی ودا ہے مگر اتھو اتھو کلمہ جو پڑی حقیقتا جا زہر نہیں ہوئی گواہ بھی کوئی نہیں بغیر ثبوتا دے حضرت عمر نے او دیو تے مقدمہ دائر نہیں کیتا آخر کار نماز دے ٹیم ہوئی آئے نماز دے ٹیم تے اے پچھو سامنے کھلو رے آئے اگو امام کرامن والا وقت دا امیر حضرت عمر فارو کے حالک وقت دا پادشاہ آئے مگر مسلمان نو جماعت کرامن والا بھی اور انہا شرطہ نو اکھا ہے تو وڑا ساڑا امام تشباہ شریف ہویا ہے تو انجھے ہی ہے نا مسلمانہ دا وڈیرہ کور چھوڑوا کے بدیں ہیں اور واقعی بدیں چھوڑوا کے ہیں آزاد آئے اور وقت دا امیر وقتی مسلمانہ نو اور اگر جمعے دیاں عید دیاں شرطہ دیکھیں جامن نا تسیب آئے شبا شریف دے اور پاکستان جنماز جمعہ تھی عید انہا شرطہ نو بکھا ہے تھا مگر اسے واسے جتے کی رہنگ کو نو جا ہوئے اتھے جمعہ شروع کرامنہ ہوئے نا مفتی فتوے تھڑکا دے دے فتوے تو فتوہ تھوک کی پیدا نہیں جناب اس مسجدے چھو شرطہ نہیں پوریاں ہوں دیاں لہٰذا اتھے جمعہ نہیں ہوں دا جس تیم اسا مہنگ کے شروع کرا دینے ہیں دو ترہ جمعہ گزروائیں دینے ہیں والا اوے مولیو اتھے جمعہ پڑھا منا ہے بھائیٹھے سمجھ آئی دے جیتوڑی نہیں شروع ہویا تو فتوے ہاں دی بھر مارے اتھے جمعہ نہیں ہوں دا جس نے مسجدے شروع کرا دیتا ہے ہونجے لے بھیکھے رہے ہیں بھائیو اتھے جمعہ شروع ہوئے اوام دھیرہ میں لگی وہ تو فتوے دیوانا لے جمعہ ہوتاں ہی آگئے اس وقت اینا فتوے شتوے دیر نہ بھیکھا کرو اج کل دے حالات جہار جگہ دوتے دین دا اعلان کرنا فرض ہو جکا ہے بے حیائی دی چھٹ چھٹ دی بھائی دی تو کم مد کم مسلمانا نوی تک کوئی دین نہ پیغام ہو اوام دی اصلاح کرن دے سامان تیار کرنے چاہیے دیر کے دی مگر مولوی کیوں فتوے دے دی بھائی اوام وڑی ایتوات کوئی ادھے لگے سنتے کوچھے او جڑا آگے مسجد جہ ہزار پی چندہ ہوندہ اس وقت بہتر ہی فتوہ دی اس مسجد جمعہ ہوندہ ہی دی اے میں اپنی زندگی دے مشاہدات تو اندہ سندہ بھائی اے ہونی کوئی دو چار جمعہ ہوندہ پہنے ایک جمعہ وہی دی پڑھا ہے مفتیوں نے فتوے دے 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 اتھے جڑا جمعہ پڑھیں سی او مرتاد جڑا پڑھ سی او مرتاد اتھے مردو ہوندہ نہیں فلان فلان میں اخیر وہی دی اس مسجد جمعہ پڑھا آیا تھا جمعہ شروع کرا دیتا جس طرح جمعہ شروع ہو گیا اوے لوگ اوے فتوے دے وڑھا لے اے ایسا مولویاں دی حالات ہے مولوی شالا ایمان تے قیم روے کتا چھتا ہو انجھے بندہ فیر مار سکتا ہے مولوی نو بندہ کی دے گھتے ہیں اللہ شالا ایسا مولویاں نو حیاء دیتی رکھے ایسا دین تے قیم روی ہے خود آدے دین نو ایسا کریانے دی دکان نو بڑھا ہی ہے بھے چلو جی تسا فتوہ دیتا ہے تو مڑو دیتے کھلو وہ پکے رہو پھر میاں سے فتوہ دیتا ہے بیل کو ٹھیک دیتا ہے تو جمعہ چھے نہیں ہوتا تو جو نہیں کیتی ہے تو اس مسجد پڑھا ہونے کیوں بیٹھے ہو مطلب ہے تو فتوہ غلط آئی ہون تسا آپ آئے ہو اے ٹھیک ہے یا فتوہ ہون جیڑے جاتے ان او بیچارے کے کرے بھے یہ مفتی پہلے آنکھیں نہیں ہوندہ ہون آپ آکے پڑھائیں دا بیٹھا ہے ہون اے مفتی آپ ٹھیک ہے یہ دا فتوہ ٹھیک ہے تا ہیتا دے نئی بھیوں مولویاں نے بخشی بڑھا تو سا غصے چاہاں کے آدھو بھے اے کنجر بخشی گا تو سا ہی بخشی بھی ساں بھے یہ تونو تسلی ہے بھے انہاں بخشی بڑھا وہ انہاں آتاں دی بھے جاتو نہیں بخشی اللہ دے بندے اللہ دے قرآن جتے موقع ملے مخلص ہو کے رب دے قرآن بھیان کرو سوڑے محمد قریب نو مسیح تا ملیاں وہ پہارہ تے کھلو کے رب دے قرآن سوڑے ادھا رہے جنگلت کھلو کے محمد قرآن سوڑے ادھا رہے تو انہاں رب نے دار الامن امن تے سلامتی والا ریاست ملک دیتا ہے تو سا مساجد تے اندر بھی امن تے سکون نال رب دے قرآن بھی بیان کرسے سوڑے محمد قریب نو مکیچو کڑ دیتا گیا جنگل اچ گائے دو پہارہ دے درمیان کھلوتا ہے محمد اکیلا کھلائے مگر رو کے سوڑا محمد اتھے ہی قرآن پڑنا شروع فروا دیتا ہے تے پہارن وادہ پہارو تسا گواہ ہو جاؤ میں محمد توڑے تکوی قرآن بھی آواز پوچا جھوڑی سوڑا محمد پہارا اکران سوڑے ہی دا ہے مولوی مسید تجوی سکون نال نہیں بات اگل دی سمجھ آئی دے تسا ناتے دھوتے ہو الحمدللہ پاک صاف ہو تسا بکشے بکشائے ہو بکشیونا نہیں تا مولویاں نہیں بکھی اے وکھری گا لے کے تونو اس تنجے کران در طریقہ بھی سکھایا تا مولوی ہے تواڑے کاننے چا ازان کہیں دیتی ہے بولو تون جلے مروینہ سکے پوتری تیرے نیڑے نہیں آونا نماونا اللہ مولوی آیا کھلاوتا انجے ہے تینو کفنوی اسنے ہی پاوانا مولوی کھلا پاوائیں دا اسے اے سارے کام کون گھرے دا ہے مولوی کھرے دا ہے اس وقت تے ساری کام کون گھرے مولویاں تے نکڑی کرو کچھ اپنے موں تے ہی تاڑی دوں آتھنالی بھائی دیئے نا جے مولوی گندیں تے گو عوام بھی او میں ایک جگہ تے آکھے چا بھی مولوی صاحب اماما او مسجد اماما او دی گھرہ لی کریانے دی دکان کھول لی او آپ نماز کھلا لوگا نو پڑھین دا ہے تے رہنے دکان تے سعودے بیٹھی رہے دی اے اور اے حقیقت مطور دستہ پہ مسجد امامے او نماز پڑھین دا پہ ہے تے گھارہ لی او میں ایک گھر پوچھے مخیار ایک اے تماشا ہے او ایک پہ استاد جی ساڑھے استاد امام ہے میں کہتوڑا امام نہیں اے امام الدیوسین ہے اے بے غیرتا دا امام ہے مسلمانا دا امام ہے نہیں ہے اے اگو مقتدی بھی تا انجے ہی ہونے اے مقتدی یہ جو غیرتا ہون دی تے انجے دے بے غیرتا امام بڑھاوے نا اے جو دکان تو اسے دی رہنے کول سعودہ لہنے لگے نو مرچہ دے میں تو بھوک کی پھا دھلوے مقتدی نماز تا اتھاویں قبول ہو نہ گئی ہو دی تو مطلب کیا ہے اللہ دے دین نو جتنا سمجھو اے دوتے عمل کرو خدا دے دین دا مزاک نہ اڑا نہیں سمجھ آئی تو نہیں آئی جے آگئی ہے تو اس دین دے کسے مسئلے دا کھلوار نہ کرو اے دوتے عمل کرو حضرت امین المومنین نے دس منٹ اتھے لگ جاویں تا نراز نہیں ہوڑا حضرت امیر المومنین سامنے کھلو تے پچھوو کھلو تے تے نالی ٹے بگ دے اندر خنجر اس نے چھپایا ہویا ہے تے خنجر نو بھی زہر علود کیتا ہویا ہے تاکہ جڑا زخم بھی لگے چھٹن دے کابل نا آوے بیلکل پچھو سامنے کھلو تا او جڑی آج تو واپسی دے وقت دعا مانگی آئیں انہی اسآلو کفی سبیلے کا وَمَوْتَنْ فِي بَلَدِ رَسُولَكَ اللہ مینو شہدت دی موت دے اللہ نے او دیا دعا و قبول فرما لیا اگے حضرت عمر فاروق کھلا ہے جو ہی تکبیر تاریما پڑ کے تیوال انہ قرات شروع کی تیئے ایتھے جدہ پڑے ای آکا نعبد و ای آکا نستائین اوس وقت اوسنا مراد نے تے پکی چو خنجر کڑی آئے تے تیز تیز انہ نیوار کرنا شروع کر دیتا اے مگر عمر نے کراعت نہیں چھوڑی غلوی قرآن پہ آپ پڑ دائے اوہ بھار وار تیز تیز وار پہ کر دائیں پیچھو نال حضرت عبد الرحمن بین آب کھلو تا اوہ ڈھان دے وقت حضرت عمر فاروق نے پیچھے جا ہاتھ لمبا کر کے اوہ دا پاپ پھد کے تے مسلط یا گھڑا چا کی تائس کہ میں پھاویں ڈھے ونیا رب دی نماز نہ چھوڑی آئے پہ رب دی نماز ادا کریا ہے مگر کمال اس امام دائیے کہ خونہ لطپت ہوگے ہے مگر نماز نے سزائے اوڑ دیتی وال عبد الرحمن بین آو امام دوی کمالے بھاویں امیر المومنیل لطپت ہویا پہ آئے مگر رب دی عبادت جو فارق آوار بولو رب دی نماز جو فارق نہیں آوان دیتا اس نے اتھوئی نماز شروع کر دیتی نماز تو فارق ہوئے والا حضرت عمر فاروق نو اٹھایا گیا ہے اونا نو گھر لے کے چلے گائے اتھے جا کے حکیم نو بولایا گیا ہے حکیم آئے ہے اس نے دوائیاں دیتی آئل مگر پیٹ جو زخمی ہو چکا او زخمہ لے راہ دے جو دوائی پہرا گئی ہے اس وقت عمر فاروق نے فرمایا ہورو دوائ دی ضرورت نہیں الودا ہور دی ضرورت ہے ہورو دعا دی ضرورت ہے اس وقت بھی اللہ جگے دعاں پہا کردہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنو یہ سو وقت انہوں پتہ لگائے تے آئے انہوں دے چیرے تو کپڑا اٹھایا انہیں بے کے تڑھا نکل گئے رو کے آنکھیں لگائے یا رحمک اللہ اللہ شاہلہ ہمیشہ تیرے ہو تے انہیں رامتہ و سیندہ رہ جائے اسے حالہ دے اندر پہل تے جدہ مسجد دے اندر زخمی ہوئے اس وقت حسین وی پچھو نماز کھلا پردہ حسین وی نماز کھلا پردہ آئے تے حسین دے امام عمر فارو کے آزا میں حسین دے امام کاؤڑے عمر فارو کے یکم وہ حرامے اے آج شہیدوں دویا چچے عمر نوے دھا پی آئے اس تا چچے نو قیام دے اندر شہیدوں دویا وے کھیا ہے سجدے تک حسین پہنچ کے رکات پوری کر چھوڑی عمر کی آم دے اندر یکم وہ حرامنو تے دس موہ حرامنو سجدہ کر کے وکھا دیتا ہے کہ جنہ دے مو علم تے مرشد چچے عمر فارو کے ورگی اوویل اوکر بلا دے اندر اپنا سر تا کٹوا دے مگر نماز نو چھوڑ سکدے نہیں ہے نا حضرت عمر فاروق جس وقت ویکھے آئے کہ میرا آخری وقت آیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ازنا نے حضرت عمر فاروق لے اپنے بیتے عبداللہ نو بھیجے آئے وانہ امہ ایشہ کھولو او دے اگے ترخواست کر کہ تیرا پوتر آخری ساماتے اندارے تے او دی دلی خواہشیں گے کہ میں نو بھی سوڑے محمد پہلو جس جگہ مل جاوے اگر اجازہ تو ہوئے تا میں نو بھی اسے حجرے دے اندر دفن کیتا جاوے جتے میرا محمد محبوب دفن لے جدہ حضرت عبداللہ گائے سسکیاں بھریندے کھلے تے روندہ کھلوتا ہے وے کے امی ایشہ وی روم لگ گئی آنکھ لگی ون پترا اپنے پبینوں ماں ایشہ دا سلامی دے تے اونوں آنکھیں ایش جگہ تھا میں اپنے وست رکھی اوئی آئی مگر میں اپنے پتر عمر تے قرآن کر دے لیا کیوں نہ قرآن کرے کہ جدہ سارا مدینے دے اندر ایشہ دو تے الزام لامر والے پھوک دے و دے او سو وقت کلائی عمر آئی جیسے محمد نو فرمایا یا رسول اللہ مغموم لاؤو عمر تے دلے آدھا جی میں رب دا پیغمبر پاک ایشہ دا پیست روی چھامن والی ایشہ دے پاک او سو موقع دے تے بھی گواہیاں عمر نہیں دی تیا حضرت عبداللہ جدہ روندے روندے واپس والین گو انتظار دے اندار انہ نے فرمایا جناب اجازت مل گئی بس اس وقت اللہ دکھے دعاں کردیاں شروع کردی تی آئے تے آخری وسیعت فرمائی آئے کہ یارو مہنو اے تدسو میرا قاتل کون ہے انہاں نے دسے آئے کہ فلانا مجو سی قاتل ہے انہاں کہا الحمدللہ شکرے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں سمجھ آئی گے نا آئی صحابہ دا دشمن کون ہوندہ ہے اونا آپ کھو جا رہا حضرت عمر فاروق نے فرمایا شکرے میرا قاتل مسلمان نہیں ہے خیر اے وسیعت فرمائی اے کہ بات اندر فلانا فلانا صحابی فلانا فلانا جڑا قریبی رہے محمد کریم دے اے شور بنا کے میرے بعد آپڑا امیر منتخب کردے سر یہ گلہ پیاؤ دیا غال کلمہ شاہدت پڑ دیا پڑ دیا عمر فاروق کا پڑ یار کولو پانچ گیا کیڑے یار کولو اے او یارے جیڑا دنیا تے آ گیا قول ان سلا تی ونسو کی ومہ یا یا ومہ ماتی لِللہ میری موت بھی کئی دے نا تے بولو حضرت عمر فاروق خون پڑو سارے پڑو یا شہید کتھے داخل ہوئی دا بولو کیلد خلیل جنہ کتھے داخل ہو جا جنہ تے جا شہید زندہ ہے مگر کتھے زندہ ہے سارے بولو سارے بولو مسلمانوں شہید کتھے زندہ ہے جنہ تے جو زندہ ہے ایتھے دنیا جو زندہ اگر زندہ منو تو صحابہ کرام حضرت حسن حسین حضرت علی حضرت عثمان حضرت سعد بن وقاس اور اشرا مبشرا تمام صحابہ کرام انہوں نے حضرت عمر فاروق انہوں نے زندہ دفن کیتا ہے بولو کس حالتے چھے شہادت دی حالت موت دی حالت دفن کیتا ہے وہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے اللہ جڑا فرمایا ہے نا کہ شہید نو مردہ نا آکھو اللہ آکھے لا تقولو آکھو نہیں اللہ اینہی آکھے جو مردو انو مردہ سمجھو ہی نہیں آکھوڑتے سمجھنے جو فارق ہے اللہ آکھے آئے بے مردہ سمجھو مگر انہوں نے مردہ آکھو نہیں کیونکہ وہ اصل زندگی انہوں نے کتے میں لگئی ہے اللہ عمل دی توفیق تھا